بسم اللہ الرحمن الرحیم نیتن یاہو کا یہ پہلا دورہ ترکیہ ہوگا اس سے قبل سابق اسرائیلی وزیراعظم نے دوہزر آٹھ میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا نیتن یاہو 28 جولائے کو ترکیہ جائیں گے جبکہ پلسطین کے صدر محمود عباز 25 جولائے کو ترکیہ کا دورہ کریں گے اناج معاہدہ ختم روس کی افریقہ کو نقصان سے بچانے کی یقین دہانی روس نے یقین دلائے ہے کہ وہ بہرہ اسود کے ذریعہ اناج معاہدے کو ختم کرنے سے ہونے والے نقصان سے افریقہ کو بچا لے گا روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو بہرہ اسود کے اناج کی برامت کے معاہدے سے دستبرداری کے نتائج سے افریقہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا روسی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ روس اناج کی برامت کے نئے راستوں پر کام کر رہا ہے جبکہ اس کی میاد پیر کو ختم ہو گئی تھی ترکیہ کو یورپی یونین میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ مذاقرات پر اتفاق یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بلاک کو ترکیہ کے ساتھ دوبارہ مذاقرات کرنا چاہیے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ چوبیس سالوں سے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے بزابتہ امید بار رہے ہیں لیکن انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے بارے میں یونین کے ختشات کی وجہ سے الہاق کی باتچیت دوہزار سولہ سے تاتل کا شکار ہے لیکن دس جلائے کو ترک صدر رجبتی بردوان نے ایک غیر متوقع اقدام میں انکرہ کے الہاق کے مذاقرات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس نے اس خیال کو نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے سویڈن کی بولی کی ترکیہ کی منظوری سے جوڑ دیا قرآن پاک کی بے حرمتی پر امریکہ کی مضمت سعودی عرب نے سویڈش سفیر کو طلب کر لیا قرآن پاک کی بے حرمتی پر سعودی عرب نے شدید مضمت کرتے ہوئے احتجاجن سویڈن کے سفیر طلب کر لیا جبکہ امریکہ نے بھی سویڈن مقدس کتاب کو جلانے کی اجازت دینے پر سویڈن حکومت کی مضمت کی ہے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی جانے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انتحاب پسندوں کو قرآن کے نسخوں کو نظر آتش اور بے حرمتی کرنے کی بار بار اجازت دینے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بھارتی اخبار نے مینی پور فسادات پر موزی کے بیان کو مگرمچ کے آنسو قرار دے دیا بھارتی ریاست مینی پور میں ڈیڑھ ماہ سے نسلی فسادات جھا رہی ہیں جس پر وزیراعظم نریندر موزی نے مجرمانہ خاموشی اختیار کرک کی تھی لیکن اب دو مسیحی خواتین کو بہنہ گھومانے کے واقعے پر بلاخر خاموشی توڑ دی اخبار ٹیلی گراف میں ایک کارٹن شاہا ہوا جس میں ایک مگرمچ کو دکھایا گیا جو نسلی فسادات کے آغاز کے دن یعنی تین مئی سے خاموش ہے لیکن اٹھتر میں دن اچانک آنسو بہانے لگا امریکی طلاب سے انسانی دانتوں والی مچھلی برامت یارہ سالہ امریکی بچے نے گھبرا کر اپنی والدہ کو بکارا کیونکہ اس نے اپنے طلاب میں ایک مچھلی دیکھی جس کے دانت بہت حد تک انسانی دانتوں سے مشاہبت رکھتے تھے بچے نے ماں سے کہا کہ یہ مچھلی پڑوس سے ہمارے طلاب تک پہنچی ہے کیونکہ یہ مچھلی ان کے طلاب میں موجود ہی نہیں تھی گیارہ سالہ چارلی نے جس مچھلی کو پکڑا تھا اس کے موں میں انسانی دانتوں کی طرح دانت ہیں یورپی یونین نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں آئید کر دیں یورپی یونین نے یوکرین کے خلاف روس کی جارحانہ جنگ اور شامی نظام کی فوجی معابنت پر ایران کے خلاف نئی پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کر دیا یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف پابندیوں کے اقدامات کے لیے ایک نیا فریمورک قائم کیا ہے اس نے فریمورک کے تحت یورپی یونین کے رکن ممالک سے ایران کو بغیر پائلٹ فضائق گاڑیوں کی تیاری اور پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء کی برامت پر پابندی آئید کر دی گئی ہے حضیرعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے ایک اور واقع کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوائیسی کے پلیٹ فارم سے تدرات کی مشترکہ حکمت عملی بنائے گئے اوائیسی امت مسلمہ کے احساسات کی ترجمانی اور شیطانی عمر رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے متحدہ عمراء دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں بلند مقام پر پہنچ گیا ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے تازہ ترین جاہزے میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب عمراء دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں بلند ترین مقام پر ہے عرب دنیا میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک صرف فہرست ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق شائع ہونے والی یہ ریپورٹ انٹرنیشنل اے ٹرانسپورٹ اسوسیئیشن کے خصوصی اور سرکاری عداد و شمار پر مبنی ہے متحدہ عرب عمراء عالمی سطح پر بارویں نمبر پر ہے انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چھاسی رپے پچاس پیسے کا ہو گیا کاربار کے آغاز پر ہی ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو گیا ڈالر مزید ایک رپے پینتیس پیسے مہنگا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز اسوسیئیشن کے مطابق انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چھاسی رپے پچاس پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے رشتہ روز انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچاسی رپے پندرہ پیسے پر بند ہوا تھا سانہا نومائی جی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو قصور وار قرار دے دیا سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جناہ ہاؤس مقدمے میں قصور وار پائے گئے ہیں جناہ ہاؤس مقدمے کی تفتیش جدید ٹیکنولوجی کے ذریعہ کی گئی ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مطلوب ہے استدعہ کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانت مسترد کریں چیئرمین پی ٹی آئی نے جی آئی ٹی کو جو جواب جمع کروایا اس کی ریکارڈنگ کی گئی ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں گزشتہ روز کی کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ ہو گیا سنسرافہ بزارڈولر ایسوسییشن کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق سونے کی فیتولہ قیمت اٹھارہ سو رپے بڑھ کر دو لاکھ بائیس ہزار نو سو رپے ہو گئی حکومت کی ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کی تیاری حکومت نے اسلام آباد لاہور اور کراچی ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کی تیاری شروع کر دی ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت نے خاتمے سے قبل ہی ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا یہ ٹینڈر بین الاقوامی اخراجات میں جاری کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پہلے محلے میں اسلام آباد ائرپورٹ اور دوسرے محلے میں لاہور اور پھر کراچی کو آؤٹسورس کیا جائے گا جبکہ اس کردو ائرپورٹ کو بھی آؤٹسورس کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی اور ائر ٹریفک کنٹرول کے شعبے سیول ایوییشن کے پاس ہی رہیں گے سعودی ویزرٹ ویزے سے متعلق اہم خبر سعودی وزارت حج و عمرہ نے ذاتی ویزرٹ ویزے کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی شہری اپنے دوستوں کو عمرے کے لیے سعودی عرب مدعو کر سکتے ہیں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز وزارت نے اپنے ٹویڈر اکاؤنٹ پر بتایا کہ سعودی شہری ذاتی ویزرٹ ویزہ کے ذریعے اپنے دوستوں کو عمرہ کرنے کے لیے دعوت دے سکتے ہیں ترجمان وزارت نے واضح کیا ہے کہ اس ویزے کے چار فوائد ہیں یہ ویزہ ایک سفر یا کئی دوروں کے لیے جاری کیا جاتا ہے اس ویزے سے عمرہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے ملک میں خامتیل کی پیداوار بڑھ گئی ملک میں خامتیل کی پیداوار میں گزشتہ ہفتے کے دوران ہفتہ وار بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروس کے مطابق سولہ جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک میں خامتیل کی اوست یومیا پیداوار ستاسٹھ ہزار تین سو چوارس بیرل ریکارڈ کی گئی جو پیوستہ ہفتے کے مقابلے میں دو اشاریہ تین فیصد زیادہ ہے نگرہ سیٹ اپ پر مشاورت وزیراعظم نے نون لیگ کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی وزیراعظم نے نگرہ سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے نون لیگ کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماوں پر مشتمل کمیٹی کو اہم تاسک سونپ دیا گیا کمیٹی میں ایہا سادق سادر فیق خاجہ آسف احسن اکبال اور اسحاق دار شامل ہیں کمیٹی پیپلز پارٹی جے یو آئی ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کو بھی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے اسیلوی بینک نے کرپٹوکرنسی کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا اسیلیہ کے ایک بڑے بینک نے فراد کی وجہ سے کرپٹوکرنسی کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے پیر کو نیشنل اسیلیہ بینک نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ فراد کی وجہ سے کرنسی کے کچھ پریٹ فارمز کو بلا کر دے گا بینک کی جانے سے یہ اقدام سارفین کو دھوکے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حلیقے بعد